بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل بہترین کار رات میری ترکی کے الیکشن اور اردوان کی جیت یا ہار پر پاکستان کے موجود حالات سے کیا تعلق ہے وہ ویڈیو ٹیکنیکل وجہ سے وہ ڈیلیٹ ہوگی لیکن وہ انفرمیشن میں دوبارہ جو آپ کے ساتھ تفصیل سے کرتا ہوں کافی سارے میسیجز مجھے ملے کہ وہ ویڈیو کدھر چلے گی سب سے پہلے آج اہم خبریں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کور کمانڈر کانفرنس ہوئی بڑی اہم کانفرنس انہیں کیسے موقع پر اس میں بڑی اہم باتیں اور اس کے بعد پھر اب نیشنل سیکیورٹی میٹنگ قومی سلامتی کا اجلاس علامیاں آجائے گا بھی آپ کے سامنے آپ دیکھ لیجئے تفصیل سے اس پر بات کرتے ہیں عمران خان نے اپنے قریبی ساتھیوں کو علی خانہ کو دوستوں کو اپنی پارٹی کے لوگوں بڑا فیصلہ سنایا وہ کیا فیصلہ ہے وہ آپ کو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کیا عمران خان پر آرمی ایکٹ جو ہے افیشل سیکرٹ ایکٹ اس کے تحت مقدمات کرنے کا فیصلہ کیا جا رہا ہے اور یہ ایکٹ اصل میں ہے کیا اور عمران خان نے جو ثبوت آج پیش کی ہے کہ کس طرح ریاست کی اہم تنصیبات جلاو گھراو سمیت تمام غیر پرامن سیاست جو تھی اس میں تحریک انصاف کے لوگ نہیں تھے یہ لوگ کون تھے اور جن لوگوں کو بتایا اس کے ساتھ یہ خطرہ بھی ہے کہ معاملات جو ہوں گی اس وقت چلنے ان کے نام بھی ہیں بیچ میں نونلی کا بڑا ایم اجلاس عمران خان کی گرفتاری کے بعد ان کا کیا منصوبہ تھا اس کی بھی تفصیلات آ چکی ہیں عمران ریاض کیس آپ کو بتایا 48 گھنٹے میں پیش کرنا تھا دنیا بھر کے اداروں کو متوجہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ان کی اہلیہ بھی مجبوراً سامنے آگئی اور تحریک انصاف کے اس وقت تقریباً سات ہزار عرقین جیل میں موجود ہیں ساری کی ساری بدل لیڈرشپ جیل میں ہے اب چوبیس گھنٹوں میں کیا معاملات بدلنے جا رہے ہیں اس پر بات کرتے ہیں علی زیدی کو رہا کیا گیا لیکن سوشل میڈیا پر اس پر بڑا شعور ہے کہ یہ جی اندرونہ خانہوں سے ملے ہوئے ہیں ان کو پتہ نہیں کوئی سافٹ ہینڈ ملا ہے کیوں ہوں تعلی زیدی کے کہا جا رہے ہیں بلوچستان میں فوج کی تائناتی کا فیصلہ پنجاب میں رینجرز تائنات کرنے کا فیصلہ لیکن سب سے پہلے بڑی اہم کور کمانڈر کانفرنس آپ کو پتہ ایک بڑے اہم موقع پر سیاسی عدم استحقام کو ترجیحی بنیادوں پر پتہ پرائیورٹیز میں تمام سٹیک ہولڈرز کے درمیان قومی اتفاق رائے کی ضرورت اور عوام کا اعتماد بحال کرنا ہے یہ ہے آئی ایس پی آر کے سیشن بڑی اہم باتیں اور آپ کو پتہ ہے اس میں ساتھ کچھ اور باتیں بھی ہوئیں شرپسندوں کی طرف سے جو جلاو ہوا گھرا ہوا فوجی تنصیبات پر حملے ہوئے اس کی مضمت بھی کی گئی بڑا اچھا مضمت کیا مرمت کرنی چاہیے ان لوگی جو جنگل آرڈے افسر ان میں بھی کہہ رہے جی بڑا غصہ پایا جا رہا ہے رینکس کے افسروں میں بھی سوشل میڈیا پر لیکن حکومت کے صحافی کہہ رہا ہے جی کہ آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت اب ٹرائل ہوں گے ان لوگوں کو انصاف کے کٹیرے میں لائے جائے گا اب دیکھیں جہاں پر منصوبہ ہے کس نے نے اکسایا شہدہ کی یادگاروں کی بے نمتی کس نے کروائی اس پر پورا کرلائے عمل ترتیب دیا گیا اور جو شرمناخ پروپیگنڈا بھی کیا جا رہا ہے آپ کو پتہ مسلح فواج کے اور پاکستان کی عوام کے درمیان آج کے کور کمانڈر کانفرنس میں ہوئی ہے پھر دنیا کے اخبارات ہندوستان کی اخبارات وہ تو یہاں تک کہنی ہیں کہ عمران خان سمیت کسی کو بھی اب چھوڑا نہیں جائے گا جو تنصیبات پر حملہ ہوا اور اس کے اوپر جو پھر قانون چلے گا وہ آرمی ایکٹ ہوگا یہ ساری باتیں میں آپ کو کور کمانڈر کی ریفرنس کوٹ ان کوٹ کر رہا ہوں ابھی میں نے اپنا اس پر تجزیہ نہیں دیا جو ویسے ایرمی ایک تو حضر افسران پر لگتا ہے حضر سروس وہ جو کاروائی ہو ثبوت ہو سزا ہو پھر گناہ گار انہیں نکال دیا جاتا ہے کورٹ مارشل کیا جاتا ہے اور اس میں عام طور پر بغاوت ہو جاسوسی ہو ملک تشمنی ہو ملک سازش ہو بعض اوقات سزائی موت تک معاملہ جاتا ہے لیکن فیلال اس کا جو سیویلین پر اطلاق نظر نہیں ہے سپریم کورٹ کے ایک فیصلہ فرزند علی کیس بھی ہے وہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا عمران خان نے جو ثبوت دی ہے 22 مارچ 2023 کی ایک ویڈیو میں اس کو انہوں نے ریکارڈ کر رہا اس میں بقیدہ ایک ایک چیز کو ریکارڈ کا حصہ بنا کے بولا تھا کہ ایک آئی جی پنجاب اور ایک آئی جی اسلامباد یہ دونوں اس سازش کریں گے ان کے ساتھ کے ہنڈلرز ہوں گے یہ پولیس کے چار پانچ لوگوں کو مختلف لوگوں کو پک کر کے سادہ کپڑوں میں لا کے یہ زمان پارک میں لوگوں کے سامنے اسلحہ دے کے پولیس پر پہلے فائننگ کروائیں گے اس کے تبادلے میں تحریک انصاف کے کاروں کو مارے جائیں گے اور اس کے بعد پھر تمام واردات کا مقدمہ بھی تحریک انصاف کے لوگوں پر ڈالا جائے گا اب اگر عمران خان کی ویڈیو دیکھیں تو ویسے معاملات بلکل ایسے ہوئے جس طرح عمران خان نے بتائے ہونا تو چاہیے تک قانون نافذ کرنے والے داروں کو اس کو روکنا چاہیے تھا اب اس کی انویسٹیگیشن تفتیش جو لوگ شامل ہیں وہ سامنے آئیں گے بلکل اسی طرح انتقیں عمران ریاض کو پولیس نے چھوڑا پھر وہ دو لوگ پتہ نہیں کوئی انجان لوگ تھے کہاں سے آئے کس طرح گاڑی میں ڈال کے لے کوئی پتہ نہیں چلا آج چھ دن ہوگئے بغیر مقدمہ بغیر وارنٹ عمران ریاض چھ دن سے غائب ملک کی کسی ایجنسی کو پتہ ہی نہیں اچھا اس وقت تو ہو یہ رہا کہ جو شر پسند تنصیبات پر حملہ کرنے والے ان کی گرفتاری ہوئی بڑا اچھا ہوا لیکن ایک لفظ ہے سپریم انگلیش میں سے کہتے ہیں گریٹسٹ دہ ہائیسٹ آف آل آتھارٹی اور اس کے ساتھ لگا ہے کوٹ مدر ریاست کی چار سطون ہے پارلیمنٹ، عدلیہ، فوج اور میڈیا عدالت میں جو کل ہوا سپریم کوٹ میں اگر ان شر پسندوں کو بھی قانون کے کٹیرے میں لائے جائے کیونکہ عمران خان کے دو الفاظ پر توہین لگی تھی آپ کو یاد ہوگا فضل الرحمان نے کل چار ججز کو قربان کرنے کی باقاعدہ دھمکی گالیاں یہ عوام کو دورہ میار برنا نظر آئے گا موجودہ حالات میں دیکھیں اعتماد پیدا کرنا نا حکومت کے پاس صرف ایک کارڈ ہے وہ ہے خوف یہ عمران خان کو کمزور کرنے کی کوشش میں ناکام ہوگے پکڑنے میں ناکام ہوگے اب یہ عمران خان کو چھوڑ کر عوام کے پیچھے پڑ گئے کہ اتنا خوف و حراس پھیلا دو ایسے علامی ہیں اعلان انٹریو باتیں کہ یہ عمران خان کا ساتھ چھوڑ ہی دیں انہیں لگتا ہے پروجیکٹ بلاول ابھی زندہ ہے لیکن ان کی بدقسمتی تھی کہ یہ دس لوگ توڑتے ہیں ان کا سوفیر اپ ڈیٹ کرتے ہیں اگلے دن سو لوگوں کا سوفیر نیا انسٹالل انقلاب فرانس اور انقلاب روس کو سٹڈی کریں دیکھیں اس میں جب ظلم ہوا تو وہ معاملہ بڑھتا گیا اس دور میں سوشل میڈیا آئے اس دور میں نہیں تھا کیمرہ نہیں تھا آج خوف و راز پھلانے والی ویڈیوز یہ جو پھلا رہے ہیں لوگوں کو مار رہے ہیں یہ نفرتوں میں بدلے گی اس کا کوئی حال نہیں عوام پر اعتماد پیدا کریں عمران خان نے اپنی ساتھیوں کو اپنی ٹیم کو اپنے چانے والوں کو ووٹرز کو سپورٹرز کو پیغام دیا کہ آپ پندرہ دن تک یہ ظلم و ستم برداشت کریں اس کے بعد معاملات حال ہو گیا اب یہ خان نے کیوں پندرہ دن کا کہا ایسا کہ آپ بیرونی عوامل شامل ہوں گے جو عمران خان کی اور ان کی درمیان کو میڈییشن کریں گے یا پاکستان کے دوست دیکھ رہے ہیں کہ صورتحال دن بر دن بگڑتی جا رہی ہے اور دنیا کی وائد ایٹمی ملک انارکی برداشت نہیں کر سکتا ہے اسے روکنے میں کی کوشش میں مصروف ہے دوسری طور پر عدلیہ بھی زیادہ زیادہ کوشش کر رہی ہے زیادہ سے زیادہ وقت دے رہی ہے لیکن عدلیہ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جسٹس عمر بندیال کو زبردستی جب نکالا جا رہا ہے تو وہ ظاہر اس سے پہلے سارے فیصلے کر دیں گے اب لوگوں کو دیکھیں جب قانون پر عمل ہوتا نظر نہ آئے تو پھر انہیں دوہرہ قانون نظر آئے تو پھر وہ لوگ قانون سے بغاوت کر جاتے ہیں اس کی مثال آپ دیکھ لیں کہ عمران خان نے نو میہ کے پندرہ ایف آئیاریں اسلامباد میں عمران خان پر گھر دیں گے اب اس پر توہین عدالت الگ الگ جاتی ہے عمران خان اس وقت رینجز کی حراست میں قید میں تھے آج فضل و ریمان آج ہندوستان کی اخبارات آپ پڑھیں وہ کہہ رہے ہیں چار ججز کو قربان کرنے کا ایک مذہبی جماعت کے لیڈر کا بیان دنیا بھر کی اخبار واشنٹن پوسٹ اٹھا کے دیکھ لیں اسرائیلی اخبار دنیا کی ہر اخبار میں سپریم کورٹ پر بلوائی حملہ آور اس کی اینٹ سے اینٹ بجا رہے ہیں مولوی فتوہ میں ٹرانسلیشن کروں پوری دنیا میں یہ ہے اسلامی جمہوریہ جہاں کی سپریم کورٹ پر ایک مذہبی جماعت مدرسوں کی بچوں سے حملہ کروا رہی ہے اب آپ اندازہ کریں اس پر دنیا کا کیا رد دے ملو پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ پاکستان کا ایک روشن چہرہ دکھانے کی کوشش کرتے رہے دنیا کا جو پرپیگنڈا تھا اس کے خلاف لڑتے رہے لیکن آج ان باتوں کا کیا جواب دے ہم حکومت ان کی سرپرستی کر رہی ہے آپ کے سامنے مشرف نے عدلیہ تحریک ناکام کرنے کے لیے آپ کو پتا ہے پالتو ان کی تنظیم سے اس پر ایمکیم اور بارہ مئی کراچی میں کروایا آپ کو یاد ہوگا چیف جسٹس افتخار کو دھمکی دی تھی آج حکومت کی ایک اور پالتو جماعت جے یو آئی کے ذریعے کام بارداد کروا دی تاریخ کا سب سے چھوٹا دھرنا ایک دن سے بھی چھوٹا اس سے زیادہ ٹائم تو اکثر لوگ جو ٹائلٹ پر لگا دیتے ہیں جتنی دیر وہ بیٹھے بھی نہیں اٹھ کے چلے گی ملکہ سیاسی استحکام کی بات کی جا رہی ہے ایک طرف دوسری طرح غیر اعلانیہ طور پر تاریخ انصاف کو ختم کرنے کی کوشش ایک طرف غام کا اعتماد بھی بحال کرنے کی بات ہو رہی ہے دوسری طرح غام پر تشدد بھی ہو رہا ہے گرفتاریاں بھی ہو رہی ہے شیخ رشید سے لے کر خسر و بختیار تک خسر و بختیار سے لوگوں سے بڑے ہیں علی زیدی سے لے کر فیضل حسن چوہان تک دوسری طرح لوگوں کو چھوڑنے کا منصوبہ بھی بنایا جا رہا ہے شریف مزاری شاہ رہا ہو جائے علی زیدی رہا ہو گئے اصل معاملہ اس وقت ہے کہ دیکھیں ایک پیج پر نہیں حکومت کی سوچ مختلف ہے عدلیہ کی سوچ مختلف ہے تیرہ جماعتوں کی جو لوگ ہیں ان کی سوچ مختلف ہے اسٹیبلشمنٹ بلکل مختلف سوچ رہی ہے ابھی جو جلاس ختم ہوا ادھر دھرنا ختم ہوا تو یہ ساری باتوں کا لبے لبا پھر نکل آئے کہ گرفتاریاں بھی کریں گے پکڑ دکڑ بھی کریں گے لیکن ہاتھ ہلکا بھی رکھیں گے تحریک انصاف کی قیادت کو آستہ آستہ رہا بھی کریں گے تاکہ دوبارہ مذاکرات کی طرف معاملہ جائے اس طرف بھی جانا ہے اس وقت سوائے راج کبھاری تندور کی طرح تپی ہوئے اور بشتہ بیگم کو عدالت میں گسیٹنے کی خواہش پوری ہوگی عمران خان کو گرفتار کرنے کی بھی خواہش پوری ہوگی جیٹس و مقدمات کی خواہش بھی پوری ہوگی کارکنوں کو بروانے کی ان کو لائی فوٹو فوٹیجز دیکھ کے ان کے دل کو تسکین ہوگی کتنہ تشدد کس پر کروانا ہے یہ شوک ہوتا ہے لوگوں وہ کسی صورت میں الیکشن پر تیار نہیں ہیں انہیں پتہ ہے کہ مذاکرات ہوئے تو الیکشن ہوں گے فرزل ورمان سے دھرنا ختم اسی لئے کروایا گا اس کی سب سے پہلی وجہ تو لوگ آئے ہی نہیں جب لوگ نہیں آئیں گے تو مذہبی کارڈ بوری طرح فلاپ ہو جائے گا جس طرح دیکھیں کیوں لوگ آئیں یہ اسی اسلام میں عورت حکومت کا فتوہ دیتا تھا انیس سو ستانوے میں اسلام عورت کی عورت کی اسلام میں حکومت حکومتانی منہ تھی لیکن نہ کیمرہ تھا نہ سوشیل میڈیا آج سٹیج پر مفتی مولوی سب کھڑے ہیں اور تتلیاں تتلیاں کہتا تھا دوسری خواتین ان کو آج خود ایسے تتلیوں کو جھرمٹ میں جیسے کھڑا ہے قدرت کے انتقام دیکھیں اور باؤ جی نوازشی صاحب بینظیر کی تصویریں جہازوں سے پھینکتا رہا وہ تو ملتی لوگوں کام تھی کہ یہ نامہرم کو سپورٹ کرنے والوں کا نکاح ٹوٹ جاتا تھا یہ مولوی کہتا تھا آج فزد و ریمان بھی وہاں کھڑا ہے اور میاں نوازشی صاحب کی اپنی دخترے نیک اختر بھی مولویوں کے درمیان کھڑی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا نظام اب مولوی جمہوری ہے اس کی پارٹی دیکھیں ان کی سیاسی عمر پوری ہو چکی ہے ورنہ ایک نامہرم عورت کے ساتھ بھی بیٹھنا جائز نہ کرا دے چھے رب روپے لے کے دھرنا کیا یہ جو جتنی بھی قوت کتنے بندے لانے ٹارگٹ دیا تھا کمپنیوں ناکام ہو گیا بوری تو انہوں نے تنگ آکے اٹھائی میں یہ اتنا دھیرہ آپ کسی کام کے نہیں رہے اب آپ ختم جسٹس اجازالحسن مظاہر نکوی اور عمر بندیال اس کے اوپر سارا کو ڈال کے چروع ہو کسی کھول دی ان کے چھوڑ دی ان کو امران خان کی حمایت میں یہ لوگ گرفتاریاں قانون کے مطابق کہتے ہیں کرے دوسرا منہ یعنی گرفتاریاں قانون کے مطابق نہ کرے اس کا مطلب یہ ہے کیونکہ فیاضل حسن چوان اپنے ہاتھ میں زمانت ملی ہوئی اٹھایا ہوا ہے فوچو دری سپریم کورٹ سے زمانت حاصل کر کے علی امین گنڈاپور عدالت سے زمانت پر بحال عمران خان پر کوئی کیس نہیں تھا جبریگر افتاریاں مطلب اصل میں یہ جو ہفتہ ہے دیکھیں یہ بڑا اہم ہفتہ ہے میں آپ کو بڑی اپورڈن چیز بتانے لگوں یہ امریکہ کے لیے بڑائیں اور تین ممالک کے لیے بڑائیں ترکی اس میں مہا پہ آپ کو پتہ ہے صدارت کون سنبھالے گا یوکرین مہا پہ جنگ کا ایک بڑا معاملہ در جا رہا ہے اور پاکستان سیاسی حالات حمید گل کا ایک بیان آپ پرانا میں اکثر کوٹ کرتا ہے اسرائیل امریکہ کے مفاد کو نقصان پہنچے تو ان کے جو ایسیٹس ہیں جو ان کی مدد کرتے ہیں وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں دنیا بھر میں سیاسی بیوروکرسی اسکری مذہبی یہ چاروں کارڈ استعمال ہوتے ہیں چاروں طرح کے لوگ اب امریکہ اس وقت ترکی میں آپ دیکھیں اردوان کے مخالف جو ہے کمال کلیچ دراغلو کو اس کی حمایت کر رہے ہیں وہاں بھی معیشہ تنارکی میں فوج کی مداخلہ ترکی میں بھی تین مرتبہ مارشلہ لگ چکا ہے اور اس میں صدارتی انتخابات جو ہے وہاں پہ امیدوار کے لیے اب بلٹ پروف جیکٹ لازمی ہوگی اندازہ کریں اور وہاں میں بھی کوئی مریم نواز ٹائپ بندہ موجود ہے کیونکہ صدارتی امیدوار جو ہے خاتون مہرمینجا وہ کہہ رہی ہیں جو فیک ٹیکنالوجی سے وہاں کی ویڈیو ریکس چل رہی ہیں خیر انہوں نے مریم پہ نہیں لگایا اور روس پہ لگایا کہ روس اس سیاست میں اتنا انوالو ہے ترکی روس کے کیمپ میں آپ کو پتا ہے اردوان نے ابھی کہا تھا کہ جو پیوٹن پہ تنقید کرے گا وہ میرے اوپر تنقید کرے گا یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ وہاں بھی روس اور امریکہ کا معاملہ ہے اب الیکشن اس بات پہ بیس کرتا ہے وہاں ان کا کہ ترکی کس کیمپ میں جا اب پاکستان میں آپ کو یاد ہو رجیم چین کا اصل مدہ بھی یہی تھا کہ روس یا امریکہ آپ نے ایک کو چن لینا اس کے کھڑے ہو جانا ہے اور پھر یہی مسئلہ عمران خان کو وزارت عظمہ سے انہوں نے ہٹایا بھی اب جو معاملات ٹھیک نہیں ہو رہے اس کے پیچھے وجہ بھی یہ ہے میں نے آپ کوئی امریکہ کا بیانتہ ہے کہنے جی قانونی گرفتاریاں کریں پاکستان میں اب حالات یہ بن چکے تھے ابھی کچھ دن پہلے کہ یہاں پر جو جہاز آ چکے تھے بیک بھی پیک ہو چکے یہ لوگ بھی اشرف گنی کی طرح وہ جو افغانستان اپنا مال لے کر نکلنے جا رہے تھے میں نے کوئی خبر بھی دی تھی لیکن پھر ایک دھمکی ہی نے آئی کہ تمہارا مال جو پڑا ہوا ہے بائر بینکوں میں وہ ضبط ہو جائے گا پھر یہ رک گئے کہ وہاں تو بہت بڑا مال پڑا ہے ورنہ افغانستان کی طرح یہاں پر جشن منایا جا رہا ہوتا ساتھ ساتھ جو ہے آپ کو بتا ہے سہولت کاروں نے جو پاکستان میں سفارتی سیاسی اور قانونی جنگ شروع کی ہے اس کی سمجھ نہیں کسی کو آ رہی یہ ایک بات سمجھنے سے کاسر ہے کہ عمران خان کا راستہ روکنے سے خدا نہ خواستہ اللہ تعالی ہمیں بچائے پاکستان کو محفوظ رکھے سانے آؤ سکتا ہے بہت بڑا یہ چیف جسٹس اسی لیے پی ڈی ایم کو نائل نہیں کر رہا اور پی ڈی آئی کو کال ادم نہیں کر رہے یہ دو بڑے فیصلیں چیف جسٹس سوکر رکو ہوئے کال ادم کرنے کی پوری کوشش ہو رہی ہے ساتھ ساتھ دیکھیں بندے گرفتاریاں ہوا عمران ریاض آج کی پیشی ہے کال اس کی اہلیہ نے بڑا دل دکھانے والی ویڈیو آئے اللہ نہ کرے ایسے آلاتوں کے جب شرم پردہ کرنے والی خواتین کو اس طرح کیمرے کے سامنے آکے ایسی درخواستیں کرنی پڑیں اللہ تعالی برے وقت سے بچائے لیکن باقی جو تقدیر اس کی طرف سے آتی باقی صدا اقصہ نہیں رہتا سب کو ایک بات یاد رکھنی چاہیے اپنے خوف پر قابو پانا اپنے اصحاب کو مضبوط رکھنا اور پورا امن رہنا ابھی بہت سے دوست یورپی یونین میں جیناٹی ڈیشن میں ایمن سٹینٹرنیشن میں بیرونی داروں میں بتا رہے ہیں کہ وہ کس طرح دباؤ بڑھا رہے ہیں کہ عمران ریاض کی رہائی جو ہے اس کی بھرپور کوشش کی جائے معاملہ عدالت میں بھی ہے انشاءاللہ اللہ کرے آپ نے انہوں کا ساتھ نہیں چھوڑ رہا ابھی اس کے ساتھ سچا آرمی ایک کے بارے میں بتانا مجھے آدھ رہے ہیں آرمی ایک کے بارے میں بات کریں کہ سپریم کورٹ کے بہت بہت بلا فیصلہ اس پر فرزاند علی کی اس کا موجود ہے یہ سیویلین پر اطلاق اس کا نہیں ہوتا اور ابھی کچھ کیسز ابھی ہائی کورٹ میں ایسے چل بھی رہے ہیں اب کہنے کے تو یہ بڑا آسان ہے لیکن دیکھیں یا تو پھر آپ قانون کو فالو کریں یا پھر آپ کہیں اب سپریم کورٹ میں سارے کیسز جانے چاہیے میرے ہاتھ میں باقی ابھی انیس سو نوے نہیں ہے کہ دیکھیں لوگوں کے پاس نہ عقل تھی نہ کیمرہ تھا اور نہ سوشل میڈیا تھا پارٹی اور صحافی یہ کبھی تسلیم نہیں کریں کیونکہ ان کی بھی باری آئے گی پھر بھاگ میں اب ان سازشوں میں ان حالات میں پاکستان کو بچانا سیاسی لحاظ سے بڑا ضروری اور بڑا اہم ہے معاشی لحاظ سے اور دیگر محاظوں پر لڑنا ہے یہ جو محاظ ہمیں خود زبردستی کھولنی ہے یہ ہم بند کر سکتے ہیں یہ ہمارے اپنے ہاتھ میں اور اس کا ایک ہی راستہ ہے الیکشن کی طرف جائیں عمران خان تو میرے خیال میں طاقت میں آکے نہیں کریں گے تبدیلی ہیں جنہیں ڈر ہے کہ وہ آکے بڑا کچھ گماہ پھر آ دیں گے سب کچھ نہیں کریں گے انہیں سمجھ ہے کہ انہی لوگوں کے ساتھ کہ معاملات ہو سکتا اس طرح چلتے نہیں تو اتنا کوئی انہوں نے وہ آرٹیکل سکس نہیں لگانے شروع کر دینے یا ججز نے ماننا شروع کر دینے ایسا کچھ نہیں ہوگا میری ان سے درخواست ہے سب سے آپ یقین کریں کہ ایک تو پرامن رہ کے اپنے جو بھی معاملات دوسرا یہ ہے کہ اللہ کرے کسی طریقے سے اس معاملات کا حال ہو کیونکہ میں جو لوگوں کو پریشانی اور تکلیف میں دیکھ رہا ہوں پاکستان کے حالات دیکھ رہا ہوں معیشت دیکھ رہا ہوں اس پر دل دکھتا ہے آپ کی طرح سب کی طرح ہر موئے بے وطن کا اور اپنے اداروں کا اپنے لوگوں کو لڑتے ہوئے دیکھ کے یقین کریں یہ بھی یہ بھی وطن روکٹے کھڑے کرتا ہے اللہ تعالی ہمیں ہر برے وقت سے بچائے پاکستان میں موجود ہر شخص پر اپنا رحم و کرم کرے باہر بھی جو لوگ ہیں امت مسلمہ پر کرے بلکہ تاکہ حالات بہتر ہوں خبریں یہ تاکہ آپ کو میں اچھی دوں یہ آپ کو کسیدے پڑھ لے سواؤں یہ نوہے مرسیے دکھی باتیں یہ نہ ہو آپ لوگ اپنے خوف پر قابو پاکر اپنے آساب پر رہے اور ساتھ جو سب سے امپورٹنل چیز بتا ہوں آپ لوگ امید کا دامن اس طرح رکھیں کہ اللہ پر یقین رکھیں اس چیز کا کہ جو بھی بری اور اچھائی چیز آئے گی آپ اپنی طرح سے صحیح کوشش کریں وہ اس کی طرف سے جو پھر آئے اس پر صبر کریں شکر کریں اور اگر نہ ہو تو پھر انہا للہ او بڑھ لیں باقی اللہ جانے اور اس کے کام جانے اپنا خاص خیال لکھیں مجھے اگلی ویڈے تک کے لئے جازے دیں اللہ حافظ